بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سارے مسلمان پہمبر کو بڑے قریب سے جانتے تھے ان میں سے کسی نے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو خود ہی انپڑھیں ہم کیوں پڑھنا لکھنا سیکھیں اس کا مطلب ہے وہ سب جانتے تھے جو دنیا کو سکھانے آیا ہو دنیا کو پڑھانے آیا ہو وہ خود انپڑھ نہیں ہوتا دات پہنچ رہی ہے سمجھو حضرت آنے کی رامی اب سنور کائنات نے تجارت کے تین اصول بتائیں میرے تمام کے تمام بھائی میرے بچے سب اس کو اپنے پلے سے باندھ لیں کبھی بھی ان کی مخالفت نہ کریں کہ پہلا اصول جو بھی بزنس میں جانا چاہتا ہے تجارت کرنا چاہتا ہے لکھنا پڑھنا ضرور سیکھے دوسرا فقہ حلال و حرام کے قانون ضرور سیکھے جتنے مسلمان ہیں سیکھے کون کون سی چیزیں جائز ہیں کون سی ناجائز ہیں تاکہ جب تجارت کریں تو کبھی کسی ناجائز کام میں ہاتھ نہ ڈالیں کا تیسرا اصول حساب کتاب ضرور سیکھیں جسے آپ لوگ کہتے ہیں اکاؤنٹنگ دنیا کا آج کوئی کاروبار بزنس چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہاں پہ کوئی اکاؤنٹنٹ نہ ہو دنیا نے بعد میں سیکھا اللہ کا بھیجا ہوا دین ایسا ہوتا ہے کہ پیشوا آنے والے اصولوں کو پہلے تیہ کر جاتا حجانہ کرامی سرور کائنات دنیا کو بتا گیا ہے کہ اگر تجارت کرنا چاہتے ہو تو اکاؤنٹ سیکھنا ضروری ہے حساب کتاب ہوگا اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ پہلے نفع نقصان پتا چل جائے گا نفع ہوا ہے منافع ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے بھئی تجارت صحیح بھی ہے یا غلط ہے دوسرا اپنا فریضہ پتا چل جائے گا اگر مجھے کچھ بچت ہوئی ہے تو کہیں خمسیہ زکاة تو واجب نہیں ہو گیا جو خمسو زکاة سیکھتا جائے گا وہ غریبوں کا حق دینا سیکھتا چلا جائے گا